پیریس سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر فرانس نے بچوں کو فہش مواد سے محفوظ رکھنے کے لیے پون پاسپورٹ جاری کرنے کا اعلان کر دیا انڈیا ٹائمز کے مطابق اس پاسپورٹ کا مقصد صرف بالک افراد کو فہش فلموں اور دیگر فہش مواد تک رسائی دینا اور کم عمر افراد کی ایسے مواد تک رسائی کو رکنا ہوگا یہ منصوبہ فرانس کے ڈیجیٹل منسٹر جین نوائل بیرٹ کی طرف سے مطارف کرائے کیا ہے یہ پاسپورٹ روانس سال سبتمبر سے لاغو ہو جائے گا اس منصوبے کے تحت تجویز دی گئی ہے کہ جو لوگ فہش مواد دیکھنے کی خواہش مند ہوں گے انہیں ایک سرکاری فون اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی پڑے گی اس اپلیکیشن کے ذریعے ہر صارف کو ایک ڈیجیٹل سیٹیفکیٹ اور کورڈ مہیا کیا جائے گا جین نوائل بیرٹ کا کہنا ہے کہ یہ کورڈ بینک کے چیک کی طرح کام کرے گا اس اپلیکیشن کے ذریعے صارف اپنی عمر کی تصدیق بھی کروائے گا فہش فلموں کے جو ویب سائٹ صارفین کی عمر کی تصدیق نہیں کریں گی ان پر ملک میں پابندی آیت کر دی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ دو ہزار دئیس کے اقتدام تک ہم بچوں کی فہش مواد تک رسائی کا خاتمہ کر دیں گے موسیقی